موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ابرارشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کرلیں جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جون جون اٹھائیس یا انتیس نومبر کی تاریخ قریب سے قریب تر آتی جاری ہے اور عمران خان کے خلاف جو ریفرنسز ہیں ان کی سماد یا ان پر فیصلے جو محفوظ ہو رہے ہیں ان کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں اسی طرح عمران خان کی ججلارٹ میں امایوسی میں جسے آپ ڈیسپریشن کہہ سکتے ہیں اس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور گزشتہ روز گزشتہ شام یا رات چکوال میں ان کے جلسہ عام سے خطاب جو ہے وہ اس کی واضح دلیل یا ثبوت ہے کوئی بھی سیاست دان ہو کوئی بھی سیاست دان ہو کسی بھی سیاسی جماعت سے اس کا تعلق ہو یا کوئی بھی معروف شخصیت ہو میں ہمیشہ اس چیز کی مخالفت کرتا ہوں کہ کوئی بھی معروف شخصیت کسی کی ذاتیات پر کوئی کیچڑ اچھا لیں کسی کا نام رکھے القبار سے نوازے اس کی جتنی بھی مضامت کی جائے کم ہے کیونکہ جو سیاست دان رہنماء لیڈر نامور شخصیات ہوتی ہیں معروف شخصیات ہوتی ہیں ان کی بڑی فالوئنگ ہوتی ہے اور ان کے فالوئرز اس سے متاثر ہو کر ان چیزوں کو اپنا لیتے ہیں خاص طور پر جس طرح امران خان کی بہت زیادہ فالوئنگ ہے اور فالوئنگ بھی پڑے لکھے یود طبقے میں یا پڑے لکھے طبقے میں میڈل کلاس صورت احال یہ ہے کہ ایک طویل عرصے سے امران خان اپنی اولاد کی عمر کے سیاست دانوں یعنی حمزہ اور یہ جو بلاول ہے اب یہ اب یقین کیجئے کہ امران خان کی اگر بروقت شادی ہوتی تو ان کی اولاد جو ہے وہ ان دونوں جو سیاسی امارے رینماں ہیں ان سے عمر میں بڑی ہوتی اب امران خان خود ستر سال کے ہیں شہباز شریف ان سے عمر میں کم ہے اور شہباز شریف کی اولاد کو وہ نام رکھتے ہیں پکڑی حمزہ شہباز کے نام کے علاوہ بلاول بھٹو کو گزشتا روز انہوں نے اپنے جلسے میں دیسی اور ولائتی کہہ دیا اب جب آپ خود شیشے کے گھر میں رہ رہے ہوں اور آپ دوسروں پر پتھر ماریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا جب آپ گندگی میں یا کیچڑ میں پتھر پھینکیں گے روڑے پھینکیں گے تو چھینٹے آپ کے اوپر بھی آئیں گے اب آپ اندازہ کیجئے بلاول بھٹو کا حسد نصب آپ دیکھئے بلاول بھٹو کا دادا کون حاکم علی زرداری بلوچ بلاول بھٹو کا والد کون عاصف علی زرداری بلوچ بلاول بھٹو کی والدہ کون سندھی سندھی نانا کون سندھی پڑھنانا کون سندھی پڑھنانا کون اس وقت کا وزیر آزم نانا سرشانوال بھٹو جو ہے وہ سرشانوال بھٹو پڑھنانا وہ وزیر آزم ذرفقار علی بھٹو وہ وزیر آزم نانا والدہ بینظیر بھٹو وہ وزیر آزم والد صدر اب یہ تو ٹھہرے چور ڈاکو لیکن ان میں سے ایک کو منتخب کرتے ہیں اور زرفقار علی بھٹو کو وہ اپنا آئیڈیل کہتے ہیں کہتے ہیں بڑا خوددار شخص تھا اس کو سازش کے نتیجے میں پھانسی لگا دی گی یہ وہی خوددار شخص تھا جس نے کرپشن کے الزام میں کرپشن کے الزام میں عمران خان کے والد صاحب اکرام اللہ نیازی کو نوکری سے برطرف کیا تھا وہ 303 303 کرپٹ افسران جو پہلی مردبہ پاکستان میں برطرف کیے گئے تھے کرپشن کے الزامات میں ان میں عمران خان کے والد بھی شامل تھے اب وہ کہتے ہیں کہ بلاول دیسی اور بلائٹی یہ بلاول کو انہوں نے لقب دیا ہے نیا نام دیا ہے پہلے آپ ان کو کہتے تھے کامپے ٹانگ رہی ہیں اور اس کے بعد آپ کے مو سے اللہ تعالی نے کس قسم 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 کی باتیں کروائیں وہ سب آپ کے سامنے ہے آٹھا سو روپے لیٹر بھی آپ سے کہلوایا یہ اللہ اللہ کا نظام ہے اب آپ کہتے ہیں بلاول دیسی بلائٹی آپ کی اپنی اولادیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ان کی بالدہ کون تھی یا کون ہے کس کے پاس انہوں نے پرورش پائی کہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی اب بھی کہاں پر وہ رہائش پذیر ہیں ان میں کتنا دیسی پن ہے آپ کی سب سے پہلی اولاد جو اب جمائمہ کے زیر کفالت ہے تیرین وائٹ جس کا نام ہے جو آپ کی سیتا وائٹ سے ایک صاحبزادی ہیں جو کہ اب ان کی تصفیر بھی آپ دیکھ لی ہوگی تامنیل پر بھی اب وہ ٹھہرے دیسی اور بلاول بٹو ہو گیا بلاول بٹو زرداری ہو گیا دیسی بلائیتی میں حیران ہوں کہ یہ جو ان کے آگے جو مجمع ہوتا ہے کیا ان کو مسمرائز کیا جاتا ہے کچھ سنگھا دیا جاتا ہے کچھ پڑھ کے پھونک دیا جاتا ہے ان کی اکل بند ہو جاتی اکل پر پردے پڑ جاتے ہیں یا عمران خان کے جو مشیر ہیں وہ ان کو سائب مشورہ نہیں دیتے وہ تو ظاہر ہے مشورہ اگر دیں بھی تو عمران خان کس کی مانیں گے اب آپ اندازہ کیجئے کہ آپ ایک ایسے شخص جو کہ پاکستان میں پیدا ہوا جس کے دونوں والد ہیں پاکستانی پراؤ پاکستانی والدہ سندھی والد بلوج اس کو آپ بلائیتی کا درجہ لے رہے ہیں اور آپ کی اولاد جو کہ ایک امریکن بیوی تو نہیں کہہ سکتے امریکن گرنڈ فرنڈ سے ہے وہ جو بچی ہے اب وہ بھی جوان ہے ہم خود بچیوں والے ہیں ہم کسی کی تصحیق نہیں کرنا چاہتے لیکن جو آپ کے جو دونوں صاحبزادیں ہیں قاسم اور سلمان وہ آپ کی بے کم جمائمہ سے جمائمہ تب اسلام نہیں قبول کیا تھا جہاں تک میں سمجھتا ہوں اگر کیا بھی تھا تو وہ ایک انگریز خاتون ہے تو وہ بلائیتی ہیں یا یہ بلائیتی ہیں تو خدا رہا جب آپ کسی دوسرے پر اس طرح کر کے انگلی اٹھائیں گے تو آپ یہ مت بھولئے کہ تین انگلیوں کا رخ آپ کی اپنی طرف ہوتا ہے اور جب آپ شیشے کے گھر میں رہ کے دوسروں کو کنکر ماریں گے اب آپ ذرا سوچئے آپ القبال سے نوازتے ہیں لوگوں کو ذرا سوچئے نیجی محفلوں میں اسلام آباد ہی نہیں پورے پاکستان کے جو نیجی محفلیں جو ڈرائنگ رومز ہیں آپ کے سیاسی مخالفین ایون آپ کی اپنی جماعت کے جو لوگ ہیں آپ کو جن ناموں اور القبال سے پکارتے ہیں کیا کسی دن مجلس میں جلسے میں کسی نے آپ کو ان ناموں سے پکار دیا تو پھر کیا ہوگا مزید بدمذگی بڑھے گی کیونکہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ آپ کو نیجی محفلوں میں لوگ کس نام سے پکارتے ہیں میں آپ کے ماضی کی بات نہیں کر رہا اس وقت تو آپ کو پوری دنیا میں پلے بوائی کے نام سے جانا جاتا تھا آپ کی وجہ اشورت ہی ایک پلے بوائی کے دور پر تھی اور پلے بوائی لوگ سمجھتے ہیں کسی کہتے ہیں لیکن اب وزارت عظمہ کے دوران جو کچھ وزیراعظم ہاؤس میں ہوتا رہا وہ کسی سے مخفی نہیں لیکن ہم جیسے لوگوں کو حیاء آتی ہے کہ اس طرح کے جب خود ایک چیز کی ہم مخالفت کرتے ہیں مضمت کرتے ہیں کہ اگر آپ کے بارے میں اگر آپ کسی کے بارے میں بےہودہ کلمات ادا کرتے ہیں لغ زبان استعمال کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے بارے میں بھی لوگ اس طرح کی زبان استعمال کریں جس کا آپ نے اس قوم کو عادی کر دیا چھوٹے چھوٹے بچے اگر آپ سے آپ کی بچوں کی عمر کے جو لوگ ہیں وہ اگر آپ سے اختلاق کرتے ہیں تو ہم جب کومنٹ سیکشن میں دیتے ہیں جتنے وائیات قسم لیکن اپنی تربیت کی بات ہے ممکن ہے ان کے والدین نے تربیت اچھی کی گمراہ ہو گئے ہیں لیکن ان کا جو لیڈر ملا ہے وہ ان کی اچھی تربیت نہیں کر رہا اور یہ اس ملکی اور اس قوم کی بہت بڑی بد قسمتی ہے فیلحال مجھے دیجئے اجازت خدا حسن